بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کل ہمارے ہاں سب سے بڑا ہیلپ ایشو، ویکنس یعنی کمزوری ہیں لوگ جسمانی کمزوری کا شکار ہو رہے ہیں ان کے پتھے کمزور ہو رہے ہیں کمزوری کی وجہ سے انہیں چکر آتے ہیں اٹھتے بیٹھتے وقت جوڑوں اور ہڈیوں میں درد محسوس ہوتا ہے ہر وقت سستی اور تھکاوت چھائی رہتی ہے نسوں میں درد ہوتا ہے آسابی کمزوری کا شکار ہو رہے ہیں نظر کمزور ہو رہی ہے یاداشت بھی کمزور ہوتے جا رہے ہیں جب کمزوری کے شکار مریض ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر حضرات انہیں بے حد مہنگی ملٹی ویٹامنز اور فورٹ سپلیمنٹس لے دیتے ہیں جن کو ایک عام آدمی تو افورٹ کر ہی نہیں سکتا اس لیے آج آنکھ کے ساتھ ہر قسم کی کمزوری کا خاتمہ کر دینے والا ایک بے حد طاقتور نسخہ شیئر کرنے جا رہی ہیں جو کہ صرف بیس روپے میں تیار ہو جاتا ہے لیکن اس کو استعمال کرنے سے ہر قسم کی کمزوری جر سے ختم ہو جائے گی اگر آپ اسے تین دن لگتار استعمال کر لیتے ہیں تو آپ خود محسوس کریں گے کہ کمزوری ختم ہوتی جا رہی ہے اور کمزوری کی جگہ طاقت آتی جا رہی ہے اس کو استعمال کرنے کا کسی قسم کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں کیونکہ پوری طرح سے نیچرل ہے سب جانتے ہیں کہ گندم کی روٹی کتنی طاقتور ہے لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ روزانہ گندم کی روٹی استعمال کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی کمزوری کیوں آ جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ تازہ تازہ گندم کا استعمال کرتے ہیں تازہ پکی ہوئی گندم کی روٹی میں کلوٹن، گلوکوس اور فائٹی ایسیڈ ایک خاص تناسو میں موجود ہوتے ہیں روٹی میں موجود گلوٹن کی وجہ سے روٹی پوری طرح سے آپ کی جسم کا حصہ نہیں بن پاتی جبکہ روٹی میں موجود فائٹی ایسیڈ ایک انٹی نیوٹرینٹ ہے یعنی یہ نیوٹریشن کو آپ کی جسم میں جز ہونے سے روکتا ہے آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ تازہ روٹی میں موجود فائٹنگ ایسیڈ تقریباً روٹی کی 92 فیصد تک نیوٹریشن کو آپ کی جسم میں جز نہیں ہونے دیتا یعنی جب آپ تازہ روٹی کھاتے ہیں اس روٹی کی نیوٹریشن صرف 8 سے 9 فیصد ہی آپ کی جسم کو مل پاتی ہے جبکہ 90 سے لے کر 92 فیصد تک نیوٹریشن زائر ہو جاتی ہے لیکن جون جون روٹی باسی ہوتی جاتی ہے روٹی کے اوپر بیکٹریا کی تعداد میں اضافہ ہوتا جاتا ہے لیکن فکر کی کوئی بات نہیں یہ گوڈ بیکٹریا ہوتے ہیں یعنی یہ بیکٹریا آپ کی صحت کے لیے برے نہیں بلکہ اچھی ہوتے ہیں یہ بیکٹریا روٹی میں موجود گلوکوز کو فیول کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور ساتھ میں فیٹی ایسیڈ اور گلوٹن کو بھی جس کے بعد روٹی میں موجود فائٹی ایسیڈ بلکل نیوٹرل ہو جاتے ہیں یہی وجہ رہتی ہے کہ جب آپ باسی روٹی کا استعمال کرتے ہیں تو باسی روٹی نہ صرف پوری کی پوری آپ کی جسم کا حصہ بنتی ہے بلکہ اس میں موجود 100 فیصد نیوٹریشن آپ کے جسم کو ملتی ہے اسی لیے حکمت میں باسی روٹی کو گوشت سے بھی زیادہ طاقتور کہا جاتا ہے تو آج جو نسخہ بنانے جا رہے ہیں اسے کہتے ہیں باسی روٹی کا حلوہ باسی روٹی کے حلوے کو تیار کرنے کے لیے آپ کو باسی روٹی کی ضرورت پڑے گی باسی روٹی تقریباً جسے 6 گھنٹے پہلے پکایا گیا ہوتا ہے لیکن اگر آپ چاہیں تو آپ اس سے زیادہ پرانی روٹی بھی لے سکتے ہیں آپ 20 گھنٹے تک پرانی روٹی لے سکتے ہیں اگر آپ کی گھر میں رات کی باسی روٹی پڑی ہے تو اس سے بہتر تو اور کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی تو باسی روٹی کو آپ نے ٹکڑوں میں توڑ لینا ہے آپ نے زیادہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے نہیں کرنے بڑے بڑے ٹکڑے کر سکتے ہیں پھر اس کو ہم نے گرینڈ کرنا ہے اور گرینڈ کرنے کے بعد باسی روٹی کا پاودر تیار کرنا ہے یہاں آپ نے ایک اور چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ نے لال آٹے کی بنی ہوئی روٹی ہی لینی ہے یعنی چکی کے آٹے کی بنی ہوئی روٹی لینی ہے آپ نے وائٹ آٹے کی یعنی ریفائن آٹے کی روٹی نہیں استعمال کرنی کیونکہ اگر آپ اس نسخے کے لیے آٹے کی روٹی یعنی ریفائن آٹے کی روٹی استعمال کرتے ہیں تو اس روٹی کو استعمال کرنے سے اس نسخے میں وہ افادت آ ہی نہیں سکتی اس لیے جب بھی اس نسخے کو تیار کریں چککی کے آٹے یعنی لال آٹے کی بنی ہوئی روٹی ہی لیں روٹی کو گرینڈر میں ڈال کر گرینڈ کر لینا ہے اور اس طرح تمام روٹی کا پاودر تیار کر لیں گے پاودر تیار کرنے کے بعد آپ نے اس کو کسی ساہ بٹن میں رکھ لینا ہے اس کے بعد ایک کڑا ہی لینی ہے اور ڈیٹ کپ دودھ لینا ہے اور ڈیٹ کپ دودھ کے نیچے آگ جلا دینی ہے اور جیسے ہی دودھ میں اوبال آ جائے گا تو تمام روٹی کا جو پاودر تیار کیا تھا باسی روٹی کا وہ دودھ میں ڈال دینا ہے آگ ایک بار پھر سے تھوڑی آہستہ کر دینی ہے کیونکہ جب باسی روٹی کو دودھ میں ڈالیں گے تو ہلکی آگ پر تھوڑی دیر پکانا ہے اس کے بعد آگ کو بڑھانا ہے ہلکی آگ پر پکانے کا مقصد یہ ہے کہ روٹی اور دودھ ایک ساتھ مل جائیں یک جان ہو جائیں اور جب دودھ روٹی کے ساتھ ملتا ہے گندم کی روٹی کے ساتھ ملتا ہے تو بہت طاقتور چیز بنتی ہے پھر اس کے بعد سفید چینی شامل کرنی ہے لیکن آپ چاہیں تو آپ براؤن شگر بھی استعمال کر سکتے ہیں چینی نقصان دے ہوتی ہے لیکن یہ کمزور انسان کے لیے چینی نقصان دے نہیں ہوتی ایک کمزور انسان چینی کو استعمال کر سکتا ہے اسے کسی قسم کا کوئی ہیلتھ ایشو نہیں ہوگا لیکن آپ چاہیں تو سفید چینی کی جگہ براؤن شگر استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد کوکو نٹ پاودر بھی شامل کرنا ہے اس سے اس کا ٹیسٹ بہت بہترین ہو جاتا ہے جب آپ اس حلوے کو کھائیں گے تو آپ کو بلکل ایسا محسوس نہیں ہوگا کہ آپ باسی روٹی کا حلوہ کھا رہے ہیں بلکہ آپ کو ایسا ٹیسٹ آئے گا جیسے کہ آپ چوری کھا رہے ہیں وہ بھی بہت آلہ پائی کی بنی ہوئی چوری تھوڑی سی آگ بڑھانے کے بعد اس کا دودھ مکمل طور پر خوش کر لینا ہے پھر اس کو تب تک پکانا ہے جب تک اس کا دودھ مکمل طور پر ڈرائ آؤٹ نہیں ہو جاتا کوکو نٹ میں ویسے بھی روغنیات موجود ہوتے ہیں گوڈ فیٹس موجود ہوتے ہیں جو کہ جسم کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے بہت ہی مانے جاتے ہیں جب دودھ ڈرائ آؤٹ ہو جائے تو آپ کو بند کر دینا ہے اور اسے نیم گرم ہونے دینا ہے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس حالوے کو نیم گرم استعمال کرنا ہے اس کو آپ ناشتی میں بھی استعمال کر سکتے ہیں دوپہت کی کھانے کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ بہت طاقتور ہے صرف آپ نے تین دن استعمال کرنا ہے آپ کو خود محسوس ہوگا کہ جو آپ کی کمزوری تھی وہ ختم ہوتی جا رہی ہے اور اس کی جگہ طاقت آتی جا رہی ہے آپ اس حالوے کا استعمال تب تک کریں جب تک آپ کی کمزوری کا مکمل طور پر خاتمہ نہیں ہو جاتا